بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے میرا نام محمد تلہا مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیملی کی جن آج ہم نارے والے ہیں کشمیری چائے جسے ہم عام طور پر گرین ٹی وی کہتے ہیں کشمیری چائے بنانے کے لئے سے پہلے ہم اس کا کاوا تیار کر لیں گے اور کاوا بنانے کے لئے جو ہمیں انگیرنٹ چاہیے وہ ہے پانی دو لٹر فائیو ٹیبل سپون ہمیں چاہیے کشمیری چائے کی پتی دو عدد ہمیں چاہیے دار چینی کے ٹکڑے یہ اس سائز کے اگر آپ کے پاس بڑھا ہے تو ایک ایک عدد ہمیں چاہیے بڑی لائچی اور چھے سے سات عدد ہمیں چاہیے چھوٹی لائچی جس کو ہم نے تھوڑا سکوٹ لینا تین عدد ہمیں چاہیے بادیان کے پھول اور چار عدد ہمیں چاہیے لونگ چلے ہم سب سے پہلے اپنا کاوا تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک برطن لیں گے اور اس کے اندر پانییں ڈال دیں گے یہ دیکھیں پانی اوبالنے لگ گیا ہم اس میں دارچینی لونگ بادیان کے پھول بیڑی لائچی اور چھوٹی لائچی آٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی ہم اپنی پتی آٹ کر دیں گے کشمیری شاہ کی اب ہم اسے اُبلنے دیں گے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے اُبلنے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد دس منٹ بعد ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں جو ہمارا کاوا اُبلنے لگ گیا ہے ہم اپنی کر دیں گے میڈیم لو اور تھوڑے وقفے وقفے بعد ہم اسے کھینٹتے رہیں گے ایسے اس کو تقریبا ہم ایک سے ڈیڑھ کھینٹے تک پکائیں گے ہم نے اسے اتنا پکانا ہے کہ ہم نے دو لیٹر پانی ڈالا تھا وہ پاک پاک کے آدھا لیٹر سے کچھ زیادہ پانی رہ گیا یہ دیکھیں ایک گھنٹا ہو گیا اس کو پکاتے ہیں اور پانی تقریباً آدھا لیٹر رہ گیا یہ آدھا لیٹر ہے آدھا لیٹر سے تھوڑا سے زیادہ بلکل اب ہم اپنا چولہ بند کر دیں گے اور تھنڈا پانی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے ایک گلاس اب ہم اسے دا سمنٹ تک پھینٹیں گے یہ دیکھیں ہمیں دس منٹ ہو گئے ہیں جس کو پھینٹتے ہمارا کاوہ جو تیار ہو چکا ہے اور ہم اسے سٹین کر لیں گے ہم جتنا پھینٹیں گے اس کا کلر اتنا نکلے گا یہ دیکھیں کیسے ریڈ کاوہ ہو گیا ہمارا اس میں ہم نے کوئی فوڈ کلر نہیں ایڈ کیا صرف اس کو پھینٹا ہے یہ دیکھیں ہمارا کاوہ تیار ہو چکا ہے اور ہم اس سے بنا دیں کشمیری چاہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیز سسکرائب گئے ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں کشمیری چاہے بنانے کے لیے جو ہمیں انگیرنٹ کی ضرورت ہے وہ ہے دو دو کپ کعوہ آدھا کپ وان ٹیبل سپون ہمیں چاہیے مل پاوڈر اور بادام چاہیے اور ساتھ ہمیں چاہیے پستہ گارنشنگ کے لیے جس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے ایک ازد ہمیں چاہیے پھول اور ساتھ ہمیں چینی چاہیے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایک سے دو کترے ہمیں چاہیے کیوڑا وارٹر کے یا کیوڑا ایسنس لے لیں آپ اور فوڈ کلر چاہیے ہمیں جتنا ہم نے اس کو پینک کرنا ہے چالیں ہم اپنی کشمیر چاہے سب سے پہلے ہمیں ایک برتن لیں گے اور اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ کو موبائل آنے تک پکائیں گے یہ دیکھیں دودھ کو بارا آ چکا ہے اب ہم اس میں کعوے ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اس کا اوریجنل پینک کلر ہے ہم نے اس میں پینک کلر ایڈ نہیں کیا جتنا ہم کعوے کو پھینٹیں گے اتنا اس کا کلر نکلے گا اب ہم اس میں شگر ایڈ کر دیں گے اور ساتھ پھول بھی ایڈ کر دیں گے شگر ایڈ کر دیں گے آنچ میں ہم یہ پھولے کیا آنچ میں ہم نہیں کر دیں گے سلو اور اس کو ہم دس منٹ تک پکائیں گے سلو آنچ پہ دس منٹ بعد ہم آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہیں اب ہم اس میں ملک پاوڈر ایڈ کر دیں گے ساتھ پانڈ رو ہم کیوڑا وار ٹرائڈ کریں گے اور فوڈ کلر ایڈ کر لیں گے ہم تھوڑا سا صرف ایک کترہ ڈال لیں گے پہلے ہم چیک کریں گے پنک فوڈ کلر ہم اسے دو تین منٹ بکائیں گے اور اس کے بعد ہم اتار لیں گے ہم اسے ہی اتنا پکائیں گے تو ہمیں یہ ٹھیک چاہیے اب یہ دیکھیں دو منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکتے ہیں اب ہم اس کو کپ میں صرف کر لیں گے یہ دیکھیں ہماری چاہے تیار ہو چکی ہے اب ہم اس میں پیستہ اور بدامگار نشکر لیں گے ہماری چاہے سیم ویسی بنی ہے جیسے بزار میں میں ملتی ہیں اگر یہ آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تینک یو اللہ حافظ